اسمید دائرہ بارہیم السلام علیکم میں ہم بشتر علیہ ورحات دیکھیں موبل اگر آپ اسٹریلیا جانا چاہتے ہیں جاب لے کر جانا چاہتے ہیں ورک پرمیٹ پر جانا چاہتے ہیں اسٹریلیا پر جا کر ایک اچھی لائف کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر وانوں کو اپنے بیوی بچوں کو اور خود کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں اچھی لائف دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں کامیابی نہیں مل پاری اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ کے پاس سکل لیول جو ہے وہ پراپر نہیں ہے آپ کی سکلز جو ہیں وہ بہت اچھی نہیں ہے یا آپ کا پروفیشن جو ہے وہ بہت زیادہ انڈیمانڈ نہیں ہے یا آپ کے پاس انگلیش لینگلیج کی جو سکلز ہیں وہ کم ہیں یا آپ کی ایڈیوکیشن اچھی نہیں ہے یا آپ کا ورک ایسپیرینس تو رہا ہے کسی بھی وجہ سے آپ نہیں جا پا رہے تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا زبردست آپشن دن کے لائے ہوں یہ ایک بہت ہی بڑی اپرچینٹی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایک گولڈن چانس ہے جس کے طرح آپ آسٹیلیا جا سکتے ہیں اور آپ کا آسٹیلیا جانا بہت ایزی ہو سکتا ہے تو یہ آپشن کونسا ہے یہ ہے ڈاما ڈاما کیا ہے ڈسٹینیشن ایریا مائیگریشن ایگریمنٹ یہ ایگریمنٹ کس کے درمیان ہے ایک سپیسیفک ایریا کی لوکل گورنمنٹ کا آسٹیلین گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے اور اس ایگریمنٹ کے درہو جو لوکل ایریا یا سپیسیفک ریجن ہے اس کے جو ایمپلائرز ہیں وہ فورن برکرز کو ہائر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کو سپیسیفکلی کنسیشن دی گئی ہیں کنسیشن کس چیز کی دی گئی ہیں اس میں ایج کی کنسیشن دی گئی ہے اس میں انگلیش لینگویج کی کنسیشن دی گئی ہے اس کے اندر ورک ایکسپیرینس کی کنسیشن دی گئی ہے تو یہ بہت بڑی کنسیشن ہیں اگر آپ اس اپشن کو یوز کریں گے تو پھر آپ اگر آپ کا ورک ایکسپیرینس کم ہے یا اگر آپ کی انگلیش لینگویج کا سکور ہے وہ بھی کم ہے یا آپ کی ایج زیادہ ہو چکی ہے تب بھی آپ آسٹیلیا جا سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک اور بہت بڑی زبردست آپشن یہ ہے کہ جو بھی پروفیشنس آپ کو دیے گئے ہیں اس کا پی آر پاتھوے بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پی آر کے لیے ایج لیمٹ ہے اس کو بھی ففٹی فائی ویئرز تک کر دیا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ کی ایج پچاس سال بھی ہے اور آپ پچاس سال میں بھی آسٹیلیا چلے جاتے ہیں تو دو تین سال چار سال یا پانچ سال چار سال کام کرنے کے بعد بھی آپ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں ففٹی فائی ویئرز کی ایج کو پہنچنے تک تو یہ بہت زبردست آپشن ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کا پروسیجر کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ریجنل جو ایمپوائرز ہیں انہوں نے کیا کر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک انڈورسمنٹ کے لیے اپلیکشن ڈالنے ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کو فارجمپل آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ٹی اینکیو ڈاما ٹی اینکیو ہے ٹاؤنگز میل نورتھ کوئنز لینڈ کا ایریا ہے اس کا یہ ڈاما یعنی کہ ڈیسٹنیشن ایریا میگریشن ایگریمنٹ ہے ٹی اینکیو ڈاما اس کو ان شارٹ بولا جاتا ہے ٹی اینکیو ڈاما میں جو ایریا کے ریجن کے جو ایمپوائرز ہیں وہ ٹی اینکیو انٹرپرائز جو ہے اس کا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ آف اسٹیلیا کے ساتھ ٹی اینکیو انٹرپرائز کے اس طرح میں وہ جا کر ایک اپلیکشن پائل کریں گے انڈورسمنٹ کے لیے کہ ہاں جی ہمیں یہاں پر ضرورت ہے برکرز کی جو ہمیں نہیں مل رہے تو وہ ایسیس کریں گے لوکل گورنمنٹ ایسیس کرے گی اس ایریا کو اور وہ بتایا کہ ہاں جی واقعی ان کو ضرورت ہے ان پروفیشنز میں ضرورت ہے اور ان کو ورکرز یہاں پر نہیں مل پا رہے ان کو اجازت دی جائے باہر سے ورکرز ہائر کرنے کی یعنی کہ فورم ورکرز کو ہائر کرنے کی جب یہ انڈورسمنٹ لوکل گورنمنٹ ایمپوائر کو دے دیتی ہے پھر سیکنڈ سٹک پر ایمپوائر جاتا ہے گورنمنٹ آف اسٹیلیا کے پاس دیپارٹمنٹ آف ہوم اپیرز کے پاس وہاں پر جا کر ان کے ساتھ ایک آہ لیبر ایگریمنٹ کی رکوش کرتا ہے جب ایمپوائر کا دیپارٹمنٹ آف ہوم اپیرز کے ساتھ لیبر ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے تو دو سٹیپ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اب تھرڈ سٹیپ آتا ہے کہ جو ایمپوائر ہے وہ سرچ کر رہا ہے ورکر کو تو یہاں پر آپ کی انٹری ہوتی ہے آپ نے جوب اپلائی کرنی ہے وہ کس طرح سے اپلائی کرنی ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جوب اپلائی کرنی ہے آپ نے اس ایمپوائر کو ریچھ کر لیا ہے اس ایمپوائر نے آپ کا انٹریوی لیا ہے اور آپ کو اس نے سیلیکٹ کر لیا ہے پھر وہ ایمپوائر آپ کو نومیٹ کر دے گا اور اس کے بعد آپ ویزا اپلائی کریں گے ویزا لے کر آپ چلے جائیں گے آسٹیلیا تو یہ فورٹ اپ پروسس ہے اس کے اندر اب دو چیزیں رہ گئی ہیں ایک چیز یہ کہ اس کے اندر اکیپیشنز کان کون سے آتے ہیں سب سے پہلی چیز اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے جوب کیسے فائنڈ کرنی ہے تو اب میں پہلے آپ کو اپکیپیشنز کی لسٹ لکھا دتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جوب کیسے سرچ کرنی ہے اور کیسے اپلائی کرتا ہے اس کے لیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سکرین پر لیکن سکرین پر جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا جزا کرنا کہا اس کے لیے میں آپ کو سکرین پر جو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے وہ ٹاؤن سیل انٹرپرائز کی ویب سائٹ ہے یہاں پر اگر آپ سامنے دیکھیں تو یہاں پر ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے ڈیسٹینیشن ایریا مائیگریشن ایگلیمنٹ کے بارے میں وہ بیسک ساری میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں اس کے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر تقریباً دو سو اکیپیشنز شامل ہیں تو دو سو اکیپیشنز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اس کی لسٹ میں آپ کو جلدی سے دکاتا ہوں تھوڑا سا سکرول کریں اس کو اور بالکل لاسٹ یہ جو آپشن آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ ہے ٹی این کی اکیپیشن این کنسیشن لسٹ اس کے اوپر کلک کر دیں اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے بعد سے ایک لسٹ اوپن ہو جائے گی اس کو تھوڑا سا زوم کر لیں زوم کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو ایک اکیپیشنز کا کولم نظر آ رہا ہے یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو سارے کولمز کے بارے میں ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں ہم باقی اکیپیشنز کو دیکھیں گے تو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو پسٹ کولم کی اندر اکیپیشنز ہیں اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تھرڈ پہ جو ہے ایش اور ڈیس ایبلڈ کی ایرر ہے یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں تھرڈ والا اکیپیشن اگر آپ دیکھیں تو اس کا سیکنڈ جو کولم ہے اس کے اندر انس کو پورڈ ہے تھرڈ کا اندر سکل لیول بتایا گیا ہے اس کا سکل لیول جو ہے وہ پور ہے اس کے بعد گروپ ہے اس کا وہ بھی فور ہے یہ کٹیگرائز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو تھرڈ کیوں بتایا اب جو نیکس کولم ہے وہ ہے انگلیش لینگویج کی کمسیشن کا تو تھرڈ پر اگر آپ ٹاپ سے دیکھیں تو اس کو ٹک کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایجڈ کیر جو ہے اس کے لیے انگلیش لینگویج میں کنسیشن دی گئی ہے اب وہ باقی ڈیٹیلز بات میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ کتنی کنسیشن ہے فار ایجمپل اگر کئی پر آئیڈز کے سکس بینٹ رکوائر ہے تو یہاں پر پائی بینٹ رکوائر ہوں گے اس طرح سے کنسیشن دی گئی ہے نیکس جو کالوم اگر آپ دیکھیں تو پرمننٹ ریزیڈنس پاتھوے ہے اس کا تو اس کو بھی ٹک کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس پروفیشن میں یا اس اکپیشن میں جاب لے کر اسے لیے جاتے ہیں تو ایک تو آپ کو انگلیش لینگویج میں کنسیشن ملے گی دوسری چیز آپ کے لیے یہ ہوگی کہ آپ کا جو پاتھوے ہوگا ہے پرمننٹ ریزیڈنس کا اس کے اندر بھی آپ شامل ہوں گے اور اس کے اندر جو لاسٹ کالوم ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو ایج کی کنسیشن ہے پرمننٹ ریزیڈنس پاتھوے ایج کنسیشن تو آپ پچپن سال تک کی ایج کی لیمٹ دے دیا ہے یعنی کہ آپ پیفٹی پائیوئیئرز اولڈ بھی اگر ہو گئے ہیں تک تک بھی آپ پرمننٹ ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی کنسیشن ہے اب اگر ہم کوکلی اس لسٹ کو دیکھنا سٹارٹ کریں تو اس میں اپپپیشنز کون کون سے ہیں کس طرح کے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو سٹارٹنگ سے اکاؤنٹ ہے اکومیڈیشن ہاسپٹیلیٹی میریچر ہے اور اس کے بعد کیر ورکر ہے اور اس کے بعد ایگری کلچر ورکر ہے ہر طرح کا جو ہے اس کے اندر بندہ آ رہا ہے اور آرکیٹیکٹ اور اس کے بعد الیکٹریشن بیکر یعنی کہ بلکل لو لیول سے بار اٹینڈنٹ بیو کٹل فارمر برک لیئر برک لیئر یعنی کہ مزدور جو انٹل لگانے والا اس میں اگر آپ دیکھیں تو بلکل لور لیول سے لے کر ٹاپ لیول تک ہر طرح کا پروفیشن اس لسٹ کے اندر شامل ہے تو دو سو کے قریب بلکہ دو سو پروفیشنز اس کے اندر شامل ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آ کر اس لسٹ کو دیکھنا ہے اس لسٹ کو دیکھ کر آپ نے اپنا پروفیشن ڈھونگنا ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں کیا اس لسٹ میں وہ شامل ہے فار ایزمپل آپ شیف ہیں تو آپ آ کر اس لسٹ کو دیکھیں گے اور اس کو سکرول کرتے جائیں گے جب سی پہ آپ پہنچیں گے یہاں پر دیکھیں تو کیبنٹ بکر کیفے اور ریسٹرنٹ میریجر کارپنٹر اور شیف تو شیف اس کے اندر شامل ہے جب آپ نے یہ فائنڈ کر لیا کہ آپ کا پروفیشن اس کے اندر شامل ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس لسٹ کو آپ دیکھ لیں یہ لسٹ دیکھتے جائیں اس کے اندر ہر طرح کا پروفیشن شامل ہے تو دو سو پروفیشن ہے تو آپ کے لیے آپشنز بہت زیادہ ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے پروفیشن اپنا فائنڈ کر لیا اب آپ نے جاب رہو نہیں تو یہاں پر آپ مین مرچنٹ پر اگر واپس آ جائیں گے ٹانویل انٹرپرائز کی تو یہاں پر ایک میپ دیا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈیزگنیٹڈ ریجنل ایریا فور دے ٹی اینڈ کیو ڈاما یعنی کہ ٹانویل نورت کوئنز لینڈ ڈاما کا جو ڈیزگنیٹڈ ریجن ہے ایریا ہے وہ یہ ہے جو بلو چیپ بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس میپ کے اندر تو اس میپ کے اوپر اگر آپ کلک کریں تو یہ میپ اوپن ہو جائے گا اس کو میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ایریا دیکھ لینا ہے فور ایزمپل یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے شائر آف ہنچین بروپ اور سیٹی آف ٹانسویل اور اس کے بعد برڈیکن شائر فور ایزمپل آپ سیٹی آف ٹانسویل میں جوب سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے گوگل پر جانا ہے وہاں پر جا کر لکھنا ہے جوب سن سیٹی آف ٹانسویل نورت کوئنسلنٹ آسٹریلیا تو اس کے اندر جتنی بھی جوب س آئیں گی وہ آپ نے فائنڈ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر اپنے ریلیمنٹ جوب جو ہے وہ ڈھونڈنی ہے اور اس کے اوپر اپلائی کر دینا تو جب آپ جوب س اپلائی کرتے جائیں گے تو ایک اچھی ریزمی بھرا کر آپ ایک اچھی سی وی کے ساتھ کرنا جب آپ جوب سکیور کر لیں گے تو باقی کا کام جو ہے وہ آپ کا امپلائی کرے گا اس کے بعد وہ آپ کو اوٹرائیزیشن پروائیڈ کر دے گا کہ اس نے آپ کو نومینیٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ ویزا اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ آپ اسے لئے چلے جائیں گے یہ تھا ڈاما یعنی کہ ڈسٹینیشن ایریا مائیگریشن ایگریمنٹ یہ آج جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہے ٹی این کیو ڈاما یعنی کہ ٹانسویل نورت کوئنس لینڈ کافی سارے ڈیپرنٹ ایریاز ہیں جہاں پر یہ ڈاما ایگریمنٹ یوز ہو رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان قریب آپ کے ساتھ مزید بھی ڈاما ایگریمنٹ اور ایریاز شیئر کروں تاکہ آپ ڈیپرنٹ ایریاز میں اپنی لک ازما سکیں جوب پائنٹ کر سکیں اور ڈونڈ سکیں اور جوب اپنائی کر سکیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ایریہ میں جوب نہیں ملتی تو دوسرے ایریہ میں مل جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروفیشن اس لسٹ کے اندر شامل نہ ہو لیکن کسی دوسری لسٹ میں کسی دوسرے ایریہ میں آپ کا پروفیشن شامل ہو اور آپ کو وہاں پر جوب ڈونڈنے میں کامیابی مل جائے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی میں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی کا بلا ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا سواب ملتا رہے گا اپنا بہت سا کیا لکھئے گا اور مجھے ضرور اپنی دعا میں ملتا رہے گا